دوستو سعودی عرب میں میت کو گسل دیتے ہوئے گسل دینے والے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جو کی سننے والوں کے رونٹے کھڑے کر دے گا اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ ایک ایسی عورت جو کی گناہوں کی زندگی گزار رہی تھی اس کا انجام کیا ہوا تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو رحیم نام کا ایک شخص بتاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ایک شہر کا رہنے والا ہے اور اس کا پیشہ میت کو گسل دینا ہے اور وہ یہ کام کئی سال سے کرتا چلا آ رہا ہے اس نے اب تک کئی ہزار میتوں کو گسل دیا ہے اور اب اسے یہ کام لوگوں کی خدمت کرنے جیسا لگتا ہے جیسے وہ پوری دنیا میں نیک نیتی سے اپنا کام کر رہا ہے رحیم بتاتا ہے کہ اب جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ واقعہ ایسا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز نہ ہو اس لیے میں آپ کو نہ بتاؤں مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے تو مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے اور وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے اور وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کر لے دوستو جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ واقعہ اکثر مجھے سونے نہیں دیتا مجھے ڈرہ دیتا ہے اور یہ واقعہ اکثر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے جو حال میں نے اس عورت کی میت کا دیکھا تھا رحیم بتاتا ہے کہ وہ قبرستان کے ساتھ ہی ایک کمرے میں رہا کرتا تھا اور علاقے میں جس کی بھی موت ہوتی تو میت کے گسل کے لیے اسے ہی بلایا جاتا ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکا آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا مگر جب وہ گھر میں پہنچا تو نہ لوگوں کا حجوم تھا نہ کچھ اور تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا گھر پہنچ کر اسے خاتون ایک کمرے کی جانب لے گئی جہاں پر عورت کی لاش دیکھ کر اس کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی اور پھر وہ حیران رہ گیا کہ عورت کے گسل کے لیے اسے کیوں بلایا گیا وہ باہر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گسل دینے کے لیے مرد کو منع کیا ہے یہ سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کے نامحرم ہیں یہ اکیلی رہتی تھی اور اس کی لاش کے تافخون سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مر چکی ہے اللہ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم اسے گسل دے کر ہماری مدد کرو اور پھر اسے جلد سے جلد زنازہ پڑھ کر اسے دفنا دیا جائے گا رہیم نے پھر انکار کیا اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور کہنے لگے کہ یہ لاش تافخون زدہ ہے لہٰذا ہم تو اسے گسل نہیں دے پائیں گے اب یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے جیسے بھی کرو پھر کچھ سوچ وچار کے بعد ہی رہیم مان گیا اور اس نے شرط رکھی کہ جب میں گسل دوں تو وہاں کمرے میں ایک خاتون ضرور موجود ہونی چاہیے تاکہ اگر میں اسے کسی کام کرنے کے لیے کہوں تو وہ کر سکے لہٰذا انہوں نے لاش کے کپڑے اتارے تو عورتوں کی زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں رہیم نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ بھی خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اس لاش کے جسم کو دیکھو تو رہیم نے کہا کہ یہ حرام ہے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن جب انہوں نے اسرار کیا تو میری نظر اس خاتون کے پیٹ پر پڑی جس میں سے لا تعداد چینٹیاں نکل کر باہر آ رہی تھی وہ دونوں خواتین بھی پیچھے ہٹ گئیں کیونکہ اب چینٹیاں ان کے پاؤں پر چڑھنے لگیں تھی انہوں نے کہا کہ اب ہم مجید تمہاری مدد نہیں کر سکتے اب تمہیں اکیلے ہی گسل دینا پڑے گا رہیم نے ہمت کر کے جلدی جلدی گسل دینا شروع کیا چینٹیاں مسلسل اس کے پیٹ سے باہر ہی نکلتی جا رہی تھی اور وہ جب بھی اس سرارک کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو چینٹیاں اور زیادہ تعداد میں باہر آنے لگتی اس نے گسل مکمبل کیا اور جب جنازے کے بعد لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارتے ہوئے بھی انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا رہیم بتاتا ہے کہ جب لاش کو قبر میں لیٹانے کے بعد اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہو ہی نہیں رہا تھا وہ دوسری جانب پھر گیا اور پھر میں نے سیدھا کیا تو وہ پھر دوسری جانب پھر گیا ہم بار بار کوشش کرتے رہے مگر ہم کامیاب نہ ہو سکے بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ خاتون کو اسی طرح دفنا دیا جائے اور ہم نے مٹی ڈال کر اسے اسی طرح ہی دفنا دیا رہیم بتاتا ہے کہ جو لڑکا مجھے لینے آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے جو اس خاتون کی اس قدر بری حالت ہے تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ مجھے مکمل تو نہیں معلوم مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ عورت زانیہ تھی اور اسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تھا کیونکہ اس کے کئی گیر مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے طلاق کے بعد یہ عورت یہاں اکیلی رہنے لگی اور پھر روزانہ ہر رات گیر مرد اس سے ملنے آیا کرتے تھے دوستو ایک زانیہ عورت بدکار عورت اس کے ساتھ اس دنیا میں یہ معاملہ پیش آیا تو پھر آخرت میں کیا معاملہ پیش آئے گا اس بارے میں تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے مگر ایک چیز واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں زنا کو فیشن بنا لیا گیا ہے آپس میں دوستی اور پھر ایسی پارٹیوں کا انتقاب کیا جاتا ہے جہاں پر مرد اور خاتون موجود ہوتے ہیں اور پھر ان پارٹیوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ جس کا عجاب بہت دردناک ہے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سب دیکھنے والے اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑیں گے اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح ضرور کریں گے